باوزِ بلند نعرِ سلوات سلیانہ حمد بھائی سکریہ جناب شکریہ ہاں فرشِ مجلس پہ فاطمہ زہرہ لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں فرشِ مجلس پہ فاطمہ زہرہ لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں اے ازاداروں آؤ مجلس میں اے ازاداروں آؤ مجلس میں فاطمہ فاطمہ انتظار کرتی ہیں مومنوں جلد آؤ مجلس میں فاطمہ فاطمہ انتظار کرتی ہیں فرشِ مجلس پہ اللہ چوتھے امام کی ایک نعرہ سلوات کے حضرت سے پہلا عزت چوتھے امام کیسے سے لگا چار مصر آپ کے خدمت میں توجہ طالب جنگ آزادی میں شامل کربلا ہے کے نہیں جنگ آزادی میں شامل کربلا ہے کے نہیں جنگ آزادی میں شامل کربلا ہے کے نہیں کیا پتہ دور غلامی کو پتہ ہے کے نہیں کیا پتہ دور غلامی کو پتہ ہے کے نہیں جس پہ سجدہ کر رہا ہے ہریت کا آسمان جس پہ سجدہ کر رہا ہے ہریت کا آسمان سجدہ کر رہا ہے ہریت کا آسمان جنگ آزادی میں شامل یہ مطلعہ آپ کے فرماتے بیوی زہرہ کے سسے لگا ہے کتاب موسیقی 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 ایک نارے سالوات پڑھ دیا چوتھے معام کے سلسلے سے پچھلے سال لکھا تھا یہ تین چار شرک بہت توجہ شاتھ ہوں جناب خاص توجہ ہے کبھی حسنین تو احمد کبھی سجاد ہے ہے کبھی حسنین تو احمد کبھی سجاد ہے خود علی بھی کہہ رہے ہیں کہ علی سجاد ہے خود علی بھی کہہ رہے ہیں اس لیے جکڑا گیا زنجیر میں بیمار کو دست غازی میں پلا جو وہ جری سجاد ہے دست غازی میں پلا جو ہے عبادت کے بدن میں قوتیں سجاد کی ہے عبادت کے بدن میں قوتیں سجاد کی سجدے مابوت کی تو زندگی سجاد ہے سجدے مابوت کی تو زیر عبر غم کے سائے میں بھی سجدہ شکر کا زیر عبر غم کے سائے میں بھی سجدہ شکر کا اے شجاعت آ اے شجاعت اے سابد آخری سجاد ہے اے شجاعت اے سابد آخری سجاد ہے موسیقی وہو فاطمہ پیغمبر اسلام کی پیاری وہو فاطمہ پیغمبر اسلام کی پیاری ایک نور کی آیت تھی جو خالق نے اتاری ایک نور کی آیت تھی جو خالق نے اتاری معبود کی طاعت میں غرض عمر گزاری معبود کی طاعت میں غرض عمر گزاری صدموں کو اٹھا کر سوے فردوس دھاری صدموں کو اٹھا کر سوے فردوس دھاری وہ فاطمہ پیغمبر اسلام کی پیاری سلام پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی حضرت توجہ طالب ہوں خود اپنے سارے ساتھ میں دھائیں موسیقی 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 شاہ کے چشم پر آب فرش ازا کس کے پاس ہے موسیقی موسیقی چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے جاتی ہے آسمان پہ جس گھر کی روٹیاں جاتی ہے آسمان پہ جس گھر کی روٹیاں وہ گھر بھی فاطمہ کے سوا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے کہتا تھا شہرِ علم جسے باب علم کا کہتا تھا شہرِ علم جسے باب علم کا قرآن اس علی کا لکھا جس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے سب کچھ تمہارے پاس ہے لیکن بتائیے سب کچھ تمہارے پاس ہے لیکن بتائیے اتنی عظیم کرب و بلا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے ہم سے نہیں یہ راہِ بو فطر سے پوچھئے ہم سے نہیں یہ راہِ بو فطر سے پوچھئے اولادِ فاطمہ کا دیا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے تصنیم و سلسبیل بھی کاؤسر بھی خلد بھی تصنیم و سلسبیل بھی کاؤسر بھی خلد بھی یہ سب سوائے آلِ عبا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے سجدوں کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی دیکھئے سجدوں کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی دیکھئے سارا اصول دینِ خدا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے قسمت نے آگے بڑھ کے یہ ہر کو بتا دیا قسمت نے آگے بڑھ کے یہ ہر کو بتا دیا جائے فنا کی دھر ہے بقا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے محشر میں سب سے پہلے اُٹھے گا یہی سوال محشر میں سب سے پہلے اُٹھے گا یہی سوال ماتم کا داغ عشقِ عذا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے مانگی گئی جو گود اُجڑنے کے واسطے مانگی گئی جو گود اُجڑنے کے واسطے زینب کے ماں سے وہ دعا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے خنجر تو بار بار گلوں پر چلا مگر خنجر تو بار بار گلوں پر چلا مگر خنجر پہ جو گلا وہ گلا کس کے پاس ہے چشم پر آف ورشِ عذا کس کے پاس ہے دنیا کا ہر طبیب نہیں جانتا زفر دنیا کا ہر طبیب نہیں جانتا زفر دنیا کے ہر مرض کی دوا کس کے پاس ہے چشم پر آف سبحان اللہ علیہ وسلم گزارش فاتح کے ساتھ ساتھ ایک سورہ فاتح مرومہ کے لئے تصنیم پھالا کریں صلی اللہ علیہ وسلم یاکا ناودہ یاکا نصر بیرل نوزول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا بیرا جناب شیرِ الٰہی کا گھر کیا دامن کبار کا عشقوں سے حیدر نے تین کیا قربان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا جلائیں سر کو پیٹ کے اممہ کی در گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا او یہ کیا غذاب ہوا کے ام ہو گئے ہائے 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 ہمارا ہوئے گا اب کس طرح آنے با سن پائیں گے یہ حال جو امہ ہماری آن کسی پچھاڑ کھائیں گے سینے سے کر کے آن بین ماں کے بچے روئیں گے عبوش و روشین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے او چلائی سر کو پیٹ کے زینہ جگر فگاہ امہ تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں نسار بن ماں کے آ پڑے گا ہمیں کس طرح کرا اب کون ہے ہمارا بجز شاہِ ذل فکار اب جو علمِ غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے ہم لوڑ گئے رسولِ خدا کی دوہائی ہے رنجو علمِ غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے ہم لوڑ گئے رسولِ خدا کی دوہائی ہے اوہ اے زینہ نے یہ زینہ یہ کہہ رہی تھی بسا دیدہِ ملا اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لار خواہر کے موں کو دیکھے بولے وہ خوش سے بے نہ بتاؤ اس گھڑے امہ کا کیا ہے ہاں کیا آغش میں ہیں جو چشم کرم کھولتی نہیں ہم رو رہے ہیں مو سے بھی اب بولتی نہیں جب فاطمہ نے کھولتی نہیں ہم رو رہے ہیں مو سے بھی اب بولتی نہیں جب فاطمہ نے کھولتی نہیں دو بند کے لئے خواہر تو جو چھتا ہم اوہ یہ کہے کہ ماں کے سینے سے لپٹے حسین حسین چلائے سر کو پیٹ کے دونوں بشوں رو شہر امہ اٹھاؤ سر کو کیا آئے ہے نوئے تفسیرِ افو کیجئے ہم کو نہیں ہے چہر جی بھر کے روے ہیں نہ ہمیں اب رو لائے جی بھر کے روے ہیں نہ ہمیں اب رو لائے آئی ہیں نیند چھاتی سے آخری بند کے لیے خالصو لائیے ہوئے جھک کر حسین نے رخے مادر پہ کی نگاہ دیکھا جو روح فاطمہ نیلی ادم کی راہ ظلفوں کو نوچ کر یہ پکارا وہ رش کے ماں اماں ہمارے مر گئے ہم ہو گئے تبا ہم دکھ زد یتیمی کے ہاتھوں سے لوڑ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھوڑ گئے ہم دکھ زد یتیمی کے ہاتھوں سے لوڑ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھوڑ گئے جب فاطمہ مولا سلامت کے سامین نظر سلامت پیٹو بھائی فاطمہ سلامت پیٹو بھائی فاطمہ حضرت اک نظم بطور فارمائش پیش کرو ملازف فرمالے اک بارا دکھا نارے صلوات پڑھدے رہا گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں ایک تیرے جانے سے گھر میں کتنا سن ناٹا ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں خونے دل سے تونے جسے گل شن کو سیچا تھا کبھی خونے دل سے تونے جسے گل شن کو سیچا تھا کبھی آج اس گلشہ کا ہر ایک پھول ہستی کا نم دیدہ ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں نغم ازن گوشہ سمات میں دعائیں ہیں تری نغم ازن گوشہ سمات میں دعائیں ہیں تری ہستی کا نم دیدہ ہے ماں پاس میرے بس تری یادوں کا سر مایا ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں دل تری یادوں سے غافل ہی نہیں رہتا کبھی دل تری یادوں سے غافل ہی نہیں رہتا کبھی خانے دل میں میرے تو آج بھی زندہ ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں بے تہا شاہ تیری الفت یاد آتی ہے مجھے بے تہا شاہ تیری الفت یاد آتی ہے مجھے تیری شفقت کے دریچوں میں خدا ہستی کا نم دیدہ ہے ماں گوشہ گوشہ خانے لیے آنکھوں کی بینائی ہے تُو اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کی بینائی ہے تُو تیری گرد پادلے ناشاد کا غازہ ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں اکھل رہے ہیں چاند سے چہرے بھی زیرے آفتا کھل رہے ہیں چاند سے چہرے بھی زیرے آفتا دھوپ میں سایا فگل ابھی تیرا سایا ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں آخری شرط ہزارات تھک گیا ہوں روتے روتے خوشک آسو ہو گئے تھک گیا ہوں روتے روتے ہاں مگر فرقت میں تیری دل میرا روتا ہے ماں گوشہ گوشہ خانے ہستی کا نم دیدہ ہے ماں ہستی کا نم دیدہ ہے ماں بہت سیدہ ہے مہربان بہت سیدہ ہے مہربان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فاتحہ بلے صره ورسائے اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ aware اللہ 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 موسیقی موسیقی اللہم صلی علیہ وعلا آل بیتہ مظاہری جمالکہ وجلالکہ الذین کلامهم نور وعمرهم رشد ووسیتهم التقوى وفعلهم الخیر وعادتهم الاحسان وسجیتهم الكرم الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَشَّاكِّنَ فِيهِمْ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُ مَجْمَعِينَ اما بعد فَعَنَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِمْ مُبِينَ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صلوات برمحمد عزیزہ نقرامی ایک مرحومہ کے عزیزہ صلوات کی مجلس ہے ایام فاطمیہ بھی ہیں کچھ معلوزات آتا بزرات کی خدمت میں شہزادی زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے کچھ گفتگو یہاں پر دو بار آنا ہوا ہے تو اس موضوع پر کچھ گفتگو ہوئی تھی مقدمتاً جو باتیں ارز کی تھی تھوڑا سا اس کو میں یہاں پر بات کو متصل کرنے کے لیے دہراؤں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک روح کی طرف آپ حضرات کے توجہ کو لے کر جانا ہے گفتگو جو ہے تقاریر میں دو طریقے ہوتی ہے ایک تو ایک گھنٹی مثلا گفتگو کرنی ہے تو چار پانچ نکتے لے کر آئے ملا دیا ایک مجلس ہو گئی مکمل ہو گئی ایک جو کوشش کرتے ہیں ہم زنجیرہی گفتگو جسو کہتے ہیں یعنی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک بات سے دوسری بات ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں اگر ذرا سا توجہ بیچ میں کہیں سے ہٹ گئی تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ بات آپ سمجھیں نہیں میں بات نہیں پہنچا سکوں گا تو لہٰذا گزارش ہے کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں جب بات متصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی آپ تک ایک مرتبہ ملجل کے صلوات پڑھیں محمد والا صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے قدرت نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا ہے جتنی بھی چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے محسوس کر سکتے ہیں ہر شیئے کسی نہ کسی حدف اور مقصد کے تحت خلق ہوئی ہے ممکن ہے کہ ہم نہ سمجھ سکتے ہوں کہ اس شیئے کی خلقت کا مقصد کیا ہے لیکن وہ خدا حکیم ہے حکیم کا کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا جناب موسیٰ کو ہتور پر گفتگو کر رہے تھے تو اس زمانے میں بڑا مشہور واقعہ ہے خلقت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی متوجہ کرنے کے لئے تو ایک کیڑا وہاں نظر آیا جناب موسیٰ نے کہا پرپردگار تمام چیزوں کی خلقت کا سبب تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو کیڑا یہاں پر تہل لہا ہے عجیب سی شکل کا ہے کو ہتور پر اس کا کیا کام ہے اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے خدا کیا وضعی موسیٰ تم نے آج پہلی مرتبہ اس کے بارے میں پوچھا اس نے چھ مرتبہ مجھ سے پوچھا ہے کہ موسیٰ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے سلوال پڑھے محمد والے ہوں تو ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز سمجھ سکیں خدا نے اگر پیدا کیا ہے تو ہر شے کو چاہے وہ جماداتوں جماداتوں نباتاتوں حیواناتوں جتنی بھی اشیاں ہیں ہر شے کو قدرت نے ایک مقصد اور ایک حدف کے تحت خلق کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جمادات کو خلق کیا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے نباتات پیڑ پودے درخت ان کا ایک مقصد ہے حیوانات ان کا ایک مقصد ہے موت و حیات کا فلسفہ ہماری نظر میں کیا ہے میعار کیا ہے موت کا ایک انسان جب تک سانسیں لے رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے تو جو کیجئے گا جب تک ان کی سانسوں کا آخری اسٹیج یہ ہے کہ سانسوں کا سلسلہ چلتا رہے جب تک ان سانسوں کا سلسلہ جاری ہے ہماری نظر میں یہ انسان زندہ ہے قرآن کی نظر میں شریعت کی نظر میں اسلام کی نظر میں میعہ اور تور حیات کا میعار اسے قرار نہیں دیا گیا ہے ممکن ہے جو ہماری نظر میں زندہ ہو خدا اسے مردہ کہے ممکن ہے جسے ہم مرا ہوا کہہ رہے ہوں خدا اسے زندہ کہے پیغمبر اسلام کے زمانے میں تو جو کیجئے گا پیغمبر اسلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے انسان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ غور کرے وہ فکر کرے وہ سوچے وہ سمجھے یہی اس کی صلاحیت اس لیے اسے آشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے یہ تیع کیا کہ ہمیں پیغمبر کی بات نہ سننی ہے نہ سمجھنی ہے ایسے لوگوں کے لئے قدرت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا پیغمبر میرے حبیب آپ ان مرے ہوئے لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے ظاہران یہ لوگ چل رہے ہیں ہماری نظر میں موت اور حیات کا میار کیا ہے انسان چل رہا ہو پھر رہا ہو بیٹ رہا ہو کھانا کھا رہا ہو پانی پی رہا ہو تو وہ زندہ ہے سانسیں لے رہا ہے تو وہ زندہ ہے قرآن کی نظر میں یہ میار نہیں ہے وہ لوگ اٹھ رہے تھے بیٹ رہے تھے کھانا کھا رہے تھے سانسیں لے رہتے چل رہے تھے تھر کام کر رہے تھے تمام آزا و جوارے ان کے کام کر رہتے لیکن قرآن مجید اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا انکا لا تسمع الموتا میرے حبیب آپ ان مردہ لوگوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے کیوں کیونکہ جس مقصد کے تحت ان کو خلق کیا گیا تھا جو ان کا ترہ امتیاز تھا جس کی وجہ سے انہیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا انہیں نے اپنے کو اس مقصد سے الگ کر لیا اب یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں زندہ کہے جانے کے قابل نہیں ہیں لیکن جن حضرات نے اپنے حیات کو مقصد خلقت کے تحت بسر کی اب ان کے سروتن میں اگر جدائی بھی ہو جائے تب بھی قرآن ان کے لئے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَا قُدْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَانِ سلوار پڑھ دے محمد والد مردہ گمان نہیں کرنا مردہ سوچنا نہیں کیوں جس مقصد کے تحت موت و حیات کا میعار یہی ہے جس مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے اس مقصد کے کو اگر وہ شے پورا کر رہی ہے تو وہ شے زندہ ہے دین کے اعتبار سے موت و حیات کی تعریف یہ جس حدف کے تحت جس مقصد کے تحت جس شے کو خلق کیا گیا ہے اگر اس مقصد کا اثر اس شے سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ شے زندہ ہے قرآن کی روشنی معارض کر رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اگر اس مقصد کا اثر یہ قرآن کی تعریف ہے اگر اس مقصد کا اثر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ شے زندہ ہے اگر اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے ہم زندہ کہہ سکتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہے زمین کو صلاحیت دی قدرت نے کہ اگر اس کے حوالے آپ ایک بیج کریں تو اس کو سودانوں میں تبدیل کر دے اس کے حوالے اگر ایک بیج کریں تو اس کو ایک تناور درخت کی شکل دے دے توجہ ہے نظر نگر اگر یہ زمین کی صلاحیت لیکن اگر زمین اپنی اس صلاحیت کو چھوڑ دے بنجر ہو جائے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَعَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَحْيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا سَلوار پڑھے محمد والے محمد والے یہ تعریف کر رہا ہے قرآن مجید اس کے مردہ کسے کہتے ہیں کہتا ہے یہ مری ہوئی زمین تھی ہم نے بارش کو نازل کیا اس کے ذریعے سے اس مری ہوئی زمین کو ہم نے زندہ کیا غور کر رہا ہے یعنی مقصد کو پورا اگر کر رہی ہے تو یہ لارڈی سپیکر ہے یہ ممبر ہے یہ آزا خانہ ہے یہ مسجد ہے جس مقصد کے تحت بنائے یہی ہے اگر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ شے زندہ ہے اگر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو وہ شے مردہ ہے عزیز انہیرامی قدرت نے ہر شے کے لیے ایک مقصد قرار دیا ہے جمادات کا اپنا الگ مقصد ہے نباتات کا اپنا الگ مقصد ہے حیوانات کا اپنا الگ مقصد ہے اس انسان کا اپنا الگ مقصد ہے میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے اپنی تمہیدی منزل سے نکل جاؤں تمام اشیاء کا ایک مقصد ہے اور ہر شے کو قدرت نے مقصد کے ساتھ ساتھ ایک درجہ کمال بھی عطا کیا ہے شیعراز ہندے میں پڑھ رہا ہوں میں جاؤنپور میں پڑھ رہا ہوں پڑھے لکھوں کا مجمعہ ساتھ دیجئے میرے ایک سلوہ پڑھیں محمد وآلہ ایک درجہ امتیاز جردہ امتیاز ان کو دیا ہے ایک سلوہ پڑھیں محمد وآلہ ان کو ایک کمال کا ایک درجہ دیا ہے ہر شے کے لیے ایک کمال ہے اور اس کے کمال کی حد معین ہے جمادات کا ایک اپنا کمال ہے جمادات کا کیا کمال ہے پتھروں کا پہاڑوں کا ان کا کیا کمال ہے ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ان اگر یہ جمادات پتھر پہاڑ سنگریزے یہ اپنی شکل اگر تبدیل کرنے لگیں تو یہ اپنے حد کمال سے باہر ہو جائیں گے پھر جس مقصد کے تحت ان کو خلق کیا گیا ہے یہ اس مقصد سے ہٹ جائیں گے پھر یہ زندہ نہیں رہیں گے مردہ ہو جائیں گے کاش کشمیر کشمیر بات پہنچ جائے یہ ان کا کمال ہی ہے کہ ان کے اپنی شکل پر باقی رہیں اگر یہ اپنا کمال چھوڑ دیں آپ تصور کریں ہم نے گھر بنوایا کہہ سے جمادات سے ہمارا گھر بنتا ہے نیٹیں سمنٹ یہ جمادات ہیں ان سے اگر یہ شکل درختوں کی طرح تبدیل کرنے لگیں رشد کرنے لگیں بڑے ہونے لگیں تو ایک بھی گھر سالم نہیں رہے گا ان کا کمال ہی یہ ہے کہ ان کی شکل تبدیل نہ ہو ان کا کمال ہی یہ ہے کہ ان کی شکل تبدیل نہ ہو اس کے بعد دوسری مخلوق آتی ہے نباتات ان کا کیا کمال ہے ان کا کمال ہے کہ ان کے ہاں جسم ہوتا ہے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں رشد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نمو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جسم کو بڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے جمادات محدود ہیں نباتات کہاں جسم ہوتا ہے اور اگر کوئی درخت اس نمو کی صلاحیت کو ختم کر دے چھوڑ دے تو پھر وہ درخت زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے کہتے ہیں نہیں کہ کھیت میں بیج ہمارا جل گیا جل گیا کیا مطلب یعنی جو اس کی صلاحیت تھی اس نے اپنی صلاحیت کو چھوڑ دیا اب وہ مردہ ہو چکا ہے دیکھ رہے قرآن نے کہت جسم ہوتا ہے جتنے بھی جانوار جسم ہوتا ہے ان کے ہاں رشد کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے ساتھ ہی ان کے ہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے حرکت کرنے کی چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جمادات کا کمال اپنی جگہ نبادات کا کمال اپنی جگہ حیوانات کا کمال اپنی جگہ لیکن نصیز آلے گرامی کسی بھی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے تمہیت کے آخری منزل کسی بھی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے دائرہ کمال سے نکل کر کسی دوسری مخلوق کے دائرہ کمال تک پہنچ جائے کسی بھی مخلوق میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے حد کمال دائرہ کمال سے نکل کر کسی اپنے سے بلند دوسری مخلوق کے دائرہ کمال تک پہنچ جائے کیا مطلب یعنی جمادات کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نباتات کی طرح رشد کرنے لگیں نباتات کے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے اپنے اختیار سے جانوروں کی طرح چلنے پھرنے لگیں آپ کو کوئی بھی پہا اور پتھر درختوں کی طرح اگتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی بھی درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی بھی جانور کوئی بھی حیوانات کوئی بھی حیوان انسانی لب و لہجے میں گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا قدرت نے ہر مخلوق کو ایک کمال عطا کیا ہے اس کے کمال کی حد کو معین کر دیا ہے کوئی بھی مخلوق اپنے حد کمال سے نکل کر کسی دوسری مخلوق کے حد کمال تک نہیں پہنچ سکتی لیکن اسی خالق کائنات نے انہی انسانوں میں سے کچھ حضرات کو یہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ بھی سکتا ہے درخت انسانی لب و لہجے میں گفتگو کر سکتا ہے سنگ ریزے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہ اس کی کچھ خاص مخلوق ہیں جس کو قدرت نے یہ کمال عطا فرمایا ہے انسانوں کا کیا کمال ہے اپنی منزل پہ آگئے میں انسانوں کا کیا کمال ہے ایک مرتبہ سلوار پڑھ دیں آپ حضرات آپ اندر آجائیں اگر یہاں جگہ ہے وہاں تھنڈک ہو رہی ہوگی وہاں شاہد موسم تھنڈا ہوگر آنا چاہیں تو اندر بہت جگہ ہے توجہ کی یہ ہے جمادات کا کمال نواتات کا کمال حیوانات کا کمال انسانوں کا کمال کیا ہے انسانوں کو قدرت نے کس لئے پیدا کیا ہے قرآن مجید اٹھا کے دیکھئے عزیز ہوں یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں پوری کائنات میں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جن کو نہیں پوری ذمہ داری سرز کر رہا ہوں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا جن کو نہیں دیکھ سکتے ان تمام مخلوقات کو قدرت نے آپ کے لئے خلق کیا ہے اس انسان کے لئے پیدا چاہے وہ آسمان کی مخلوقات ہوں چاند ہوں سورج ہوں ستارے ہوں ملائکہ ہوں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو قرآن مجید کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ان تمام مخلوقات کو اے انسان ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے لئے خلق کیا ہے اب آپ اپنے مقصد خلقت پر توجہ کیجئے گا ان تمام رب ان تمام مخلوقات کو قدرت نے اس انسان کے لئے پیدا کیا ہے اس انسان کے لئے خلق کیا ہے قرآن مجید میں خود خدا بندی عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی بھی چیزیں خلق اللہ ما فی سماوات وما فی الارض جمیع خلق لکم ما فی الارض جمیع جتنی بھی چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں ان کو ہم نے انسان تمہارے لئے پیدا کیا ہے قدرت نے ان تمام چیزوں کو خالق کیا کہے کے لئے اس انسان کے لئے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا چان کو بنایا سورج کو بنایا ستارہ کو بنایا ملائکہ کو بنایا ہر چیز تو انسان کے لئے بنایا کیوں کیونکہ یہ انسان ایک اہم مخلوق ہے قدرت کے خزانے خلقت کا انمول نگینا ہے یہ انسان شہکار خلقت ہے یہ انسان میں یوں ہی نہیں کہہ رہا اس کے لئے قدرت نے حد تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے پھر اس کے لئے کیوں خلق کیا کیونکہ اس انسان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی پھر اس کا مقصد خلقت کیا ہے اس کو کیوں پیدا کیا کیا اس کا بھی مقصد خلقت وہی ہو سکتا ہے جو نباتات کا ہے جو کھانا کھالینا ایک جگہ سے دوسری گھ چلا جانا اگر یہی زندگی ہے تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق اگر یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم آرام سے زندگی بسر کر لیں تو ہم میں اور سڑک پر چلنے والے جانور میں کیا فرق قدرت کہہ رہی کہ اس کو تو ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے اس کو تو ہم نے تمہارے لئے مقصد کیا ہے انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر لے یہ اپنے خالق کو راضی کر لے جائے اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے یہ ہے انسان کی خلقت کا مقصد انسان کامل بلند ترین انسان وہی ہوگا عزیزان اگرامی کہ جو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر لے جائے ہم ہمارا لاکھ سلام ہو اس شہزادی کون این پر جس کو قدرت نے راضی بھی کہے کر بکارا ہے مرضی کردار اگرامی سلام عزیزان مرضی حضور کردار ای حید حید این این یا شخص این این مرضی انسان جائے انسان کی خلقت کا مقصد کردار ایسا ہو کہ خالق راضی ہو جائے کردار ایسا ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے معرفتِ الٰہی رضایتِ الٰہی خوشنود یا پروردگار جو بھی لغزہ آپ استعمال کرنے ہیں مفہوم ہوئی ہے خالق اگر راضی ہو جائے یہ انسان انسان کامل ہے پھر انسان انسان نے اپنے مقصدِ حیات تک رسائی حاصل کر لی ہے اگر اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جا رہا ہے لیکن اگر اس نے اپنے مقصدِ حیات سے اپنے کو علاق کر لیا جانور اسی زندگی بسر کی تو پھر جانور نہیں بل ہم ازل بلکہ جانور سے بتر ہو جائے گا لیکن اگر مقصدِ حیات تک پہنچ رہا ہے مقصدِ خلقت تک پہنچ رہا ہے تو سرکار دو علم فرماتے ہیں میرا سلمان جب رات کی تاریخی میں بیٹھ کر مسلح عبادت پر عبادت کرتا ہے تو آسمان کے فرشنوں کے دل کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ زمین پر آ کر میرے سلمان کی زیارت کریں مقصدِ حیات تک انسان اگر پہنچ رہا ہے انسان کے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ربو سے راضی ہو جائے بارگاہِ الٰہی تک اس کی رسائی ہو جائے قربطنِ الٰہی ایک ہی مفہوم ہے سب قربطنِ الٰہ کی منزل کو تکر لے دوسری مخلوقات کی طرح انسانوں کو بھی قدرت نے پستی میں خلق کیا ہے توجہ کیجئے گا زمین پر خلق کیا ہے خاک سے خلق کیا ہے لیکن دوسری مخلوقات کی طرح اس کا مقصد وہی نہیں ہے بلکہ اسے رضایتِ الٰہی کا ایک سفر تکرنا ہے اسے پستی سے بلندی کی طرف جانا ہے اسے بلند ہو کر بارگاہِ الٰہی اور قربطنِ الٰہ کی منزل تک پہنچنا ہے یہ ہے اس کی زندگی کا مقصد اس مقصد کو تیہ کرنے کے لیے اسے ہدایت کی ضرورت ہے تو گھر کر رہے ہیں گفت کو ایک دم سلسلہ وار چل رہی ہے اس مقصد کو تیہ کرنے کے لیے دوسری مخلوقات کی طرح اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ جس قیفیت اور جس صلاحیت کے تحت خلق کر دیا گیا اب اس میں کوئی تقامل نہیں ہو سکتا نہیں اس کو خالت کی گیا گیا ہے پستی میں لیکن اصل مقصد اس کا پستی میں رہنا نہیں ہے اس کو اشرفیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس پستی سے نکل کر قربطنِ الٰہ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے یہ صلاحیت قدر ہے اس اشرف المخلوقات اس لیے خدا وندیالم نے بنایا ہے اسے ایک سفر طے کرنا ہے سفر کونسا ہے خاک سے خدا تک کا سفر پستی سے پلندی تک کا سفر رضایتِ الٰہی کا سفر اس سفر کو طے کرنے کے لیے یہ خود نہیں کر سکتا خدا وندیالم خود جانتا ہے کہ صلاحیت تو ہے لیکن اپنے اقل کے اعتبار سے اگر یہ کرے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے اپنے اعتبار سے چلے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے سفر طے کرنے کی صلاحیت ہے لیکن اس کے لیے اس کو کچھ حادی کی ضرورت ہے اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے خدا وندیالم نے انسانوں کو اس کے مقصدِ خلقت تک پہنچانے کے لیے انسانی شکل میں ہدایت کے دو سلسلے اس کائنات میں بھیجے ہدایت کے دو سلسلے اس کائنات میں بھیجے مقصد کیا ہے پستی سے بلندی تک کا سفر دو ہدایت کے سلسلے ایک نبوت ہے ایک امامت ہے یہ جتنی بھی مخلوقات دیکھ رہے ہیں جمادات، نباتات، حیوانات یہ کس لیے آئے ہیں اسی انسان کے استقبال کے لیے کیونکہ اسے ایک سفر طے کرنا ہے اسے ایک مقصد تک پہنچنا ہے اس کے استقبال کے لیے چونکہ اس انسان کو زمین کی ضرورت تھی لہٰذا قدرت نے زمین کو پیدا کیا آسمان کی ضرورت تھی لہٰذا آسمان کو پیدا کیا کیوں؟ کیونکہ اسے ایک سفر طے کرنا ہے اس سفر کے لیے اسے ہدایت کے اصل مقصد ہے ہدایت اصل مقصد ہے ہدایت یعنی اس ہدایت کے ذریعے سے خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچا ہے دیا جائے ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سلمات پڑھیں محمد والے محمد والے ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بغیر دو چیزوں کے کوئی بھی ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی پہلی چیز ہے تعلیم تعلیم اصل مقصد نہیں ہے توجہ کیجئے گا اصل مقصد تعلیم نہیں ہے اصل مقصد ہے ہدایت لیکن چونکہ ہدایت بغیر تعلیم کے مکمل نہیں ہو سکتی لہذا تعلیم کی ضرورت ہے توجہ کیجئے گا دوسری وہ شے کہ جس کے بغیر ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی وہ ہے اسوے عمل وہ ہے ایڈیل بغ صرف تعلیم سے کام نہیں بننے والا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ نمونے عمل بھی ہونا چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسوہ بھی ہونا چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایڈیل انسان دیکھے گا تب تو سمجھے گا ہمیں کیا کرنا ہے جب تک کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا بتانے سے آپ کو کار چلانا نہیں آئے گا سلمان پڑے محمد و آل محمد پر آئیڈیل کے ضرورت ہے اسوے عمل کی ضرورت ہے اصل مقصد آئیڈیل بھیجنا نہیں ہے اصل مقصد تعلیم نہیں ہے اصل مقصد ہے اس انسان کو پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچانا قرآن کے روشنی مرض کر رہا ہوں اصل مقصد ہے اس انسان کی ہدایت کرنا تاکہ وہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچ بہت بہت چھوڑ دیا میں نے تاکہ وہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جائے اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت بغیر دو کاموں کے مکمل نہیں ہو سکتی ایک ہے تعلیم دوسری ہے اسوے عمل آپ قرآن اٹھا کے دیکھئے یہی وہ وجہ تھی عزیز آن ارامی کہ جب قدرت نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا تو معلم بھی بنا کر بھیجا سلوات پڑھ دیں محمد معلم بھی بنا کر بھیجا ہے میرا نبی معلم ہے لکم فی رسول اللہ اسو حسن بنا اسوہ بھی بنا کر بھیجا کیوں کیونکہ ہدایت کرنے کے لئے آئے ہیں ہدایت کے لئے تعلیم کی ضرورت ہے ہم نے اپنے نبی کو معلم بنا کر بھیجا ہدایت کے لئے اسوہ عمل کی ضرورت ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے یہ مقصد اس لئے قدرت نے ان کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے معلم بنا کر بھیجا کیوں تاکہ یہ ہدایت کریں ہم اپنے مقصد خلق تک پہنچ سکیں ہدایت کے دو سلسلے خدا بند عالم نے اس کائنات میں بھیجیں نبوت کا سلسلہ امامت کا سلسلہ کہے کے لئے انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں کو مقصد حیات تک پہنچانے کے لئے نبوت کو قدرت نے جتنے بھی انبیاء ہیں ہر نبی کو پوری تاریخ انبیاء چند لفظوں میں آپ کی قدم پیش کر رہا پوری تاریخ انبیاء زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے قدرت نے ہر نبی کو ایک کمال عطا فرمایا جس زمانے میں جس کمال کی ضرورت تھی اپنے نبی کو قدرت نے وہ کمال عطا کیا اس کائنات میں بھیجا جناب آدم کو علم دے کر بھیجا جناب نو کو تقوی ابراہیم کو خلد جناب موسی کو حیب جناب عصف کو خسن اسی طریقے سے جس کمال کی ضرورت تھی توجہ کیجئے گا جس کمال کی ضرورت تھی وہ کمال قدرت نے عطا کیا ہے اپنے نبی کو اس کائنات میں بھیجا ہر نبی کو ایک الگ کمال ایک کمال ایسا ہے جس میں ہمارے تمام انبیاء مشترک ہیں ایک سلوات سے سہارا دیں اب ایک کمال ایسا ہے کہ جس میں تمام انبیاء چاہے جناب آدم ہو ابراہیم ہو اسماعیل ہو موسی عیسی عصف جتنے بھی انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء یہ سب کے سب مشترک ہیں سب کو وہ کمال ملا ہے اپنا شخصی کمال الگ لیکن ایک وہ کمال جو کامن ہے جو سب کو ملا ہے وہ کمال کیا ہے کہ ہمارے تمام انبیاء رضایت الہی رضم بقضائه و تسلیما لعمره کی منزل پر دس منٹ میرے ساتھ ہو جائیے رضم بقضائه و تسلیما لعمره کی منزل پر فائز ہیں کیا مطلب اس کا چاہے وہ جناب آدم ہو چاہے وہ جناب ابراہیم ہو چاہے جناب موسیٰ عیسیٰ عیسیٰ قیوب یاقوب جتنے بھی نبی ہیں یہ سب کے سب رضم بقضائه و تسلیما لعمره ان کے متعلق قدرت کا جو بھی فیصلہ ہے یہ اس پر راضی ہیں نہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں نہ یہ اشکال کر سکتے ہیں نہ شکوا کر سکتے ہیں تاریخ انبیاء آپ کے پیش نظر ہے جو بھی قدرت کا فیصلہ ان کے متعلق ہے یہ اس پر راضی قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ جنت میں نبی رہے رازی خدا کا فیصلہ ہے کہ جنت سے نکل کر زمین پر چلے جائیں رازی اعتراض آپ نے نہیں دیکھا ہوگا قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ امت کی طرف سے مشکلات برداشت کرنی ہے یا رازی قدرت کا فیصلہ ہے آزادی کی زندگی بسر کرنی ہے ہمارا نبی رازی قدرت کا فیصلہ ہے کہ نبی کو زندان میں زندگی بسر کرنی ہے تاریخ ہے آپ کے پیشے نظر ہمارا نبی رازی قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ اولاد ملنی ہے تو رازی قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ اولاد نہیں ملے گی رازی شکوا نہیں کر سکتے شکایت نہیں کر سکتے قدرت کا فیصلہ ہے کہ اولاد فرما بردار ہمارا نبی رازی قدرت کا فیصلہ ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں ہوگی مطی نہیں ہوگی ہمارا نبی راضی کوئی بھی شکایت نہیں کوئی بھی شکوہ نہیں رزم بقضائے ہی و تسلیم اللہ عمرہ کی منزل پر فائز ہیں نہ کوئی شکوہ کر سکتے ہیں نہ کوئی شکایت کر سکتے ہیں جتنے بھی نبی ہیں ان سب کو قدرت نے یہ کمال عطا فرمایا ہے نبوت کا یہ سلسلہ سن دس ہجری میں ختم ہو رہا ہے آخری نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ یہ سب کے سب راضی ہیں ان کا کمال یہ ہے درجہ کمال کیا ہے کہ یہ سب کے سب راضی ہیں نبوت کا یہ سلسلہ سن دس ہجری میں اختتام پذیر ہو گیا اب اس کے بعد ہدایت کا انسانی شکل میں دوسرا سلسلہ جو چلا ہے وہ کونسا سلسلہ ہے امامت کا نبیوں کی طرح امامت کو بھی خداوند آلم نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ہمارے امام بھی رزم بقضائے ہی و تسلیم لعمرہ کی منزل پر فائز ہیں کاش میری بات پہنچ جائے رزم بقضائے ہی و تسلیم لعمرہ کی منزل پر فائز ہیں ہمارے امام بھی نبیوں کی طرح قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ زندان میں رہنا ہے رازی قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ مسجد میں سر پر ضربت لگنی ہے فستو برب القابان قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ زوجہ کی طرف سے زہر پینا ہے رزم بقضائے ہی و تسلیم اللعمرہ قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ کربلا میں آکے سروتن میں جدائی دینی ہے کوئی اعتراض نہیں رزم بقضائے ہی و تسلیم اللعمرہ نبیوں کی طرح ہمارے تمام ائمہ بھی رزم بقضائے ہی و تسلیم اللعمرہ کی منزل پر فائز ہیں رضایت کی دو منزل ہے عزیزان اگرامی پہلی منزل یہ ہے جہاں سے ابتداء ہوتی ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے خدا سے راضی ہو جائے انسان اپنے خدا سے راضی ہو جائے کوئی اعتراض نہ کرے کوئی اشکال نہ کرے کفریہ جملے زبان پر نہ آئیں ہمارے تمام انبیاء ہمارے تمام ائمہ اس درجے پر فائز ہیں انبیاء بھی ہمارے رزم بقضائے ہی و تسلیم اللعمرہ کی منزل پر فائز ہیں یعنی قدرت کے ہر فیصلے پر راضی ائمہ بھی ہمارے اس منزل پر فائز ہیں یعنی قدرت کے کیے ہوئے ہر فیصلے پر راضی فرق کیا ہوا فرق ہے ہمارے ائمہ نبیوں کی طرح اپنے خدا سے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت نے ہمارے ائمہ کو ایک سند اور اتا کی ہے وہ سند کیا ہے کہ یہ تو اپنے خدا سے میں سند کی بات کر رہا ہوں عزیز آنگرہمی یہ تو اپنے خدا سے ائمہ یہ تو اپنے خدا سے راضی ہیں ساتھ ہی ان کا پروردگار بھی ان سے راضی ہے ساتھ ہی ان کا پروردگار راضی یعنی جو قدرت سے خدا سے راضی ہو مرضی یعنی جس سے خدا راضی ہو سند دی ہے خدا وند عالم نے ان ائمہ کو نبیوں کے لئے سند نہیں ملے گی ائمہ کو قدرت نے یہ سند بھی دی ہے کہ یہ تو ہم سے راضی ہے ہی ساتھ ہی ان کا خدا بھی ان سے راضی ہے سند سنیے یا ایتہاں نفس المطمئنہ ارجائی الارب کے راضیتا مرضی سلام پڑھیں محمد والے محمد اتفار دنی ہے اکہ کچھن یا ایتہاں نفس المطمئنہ ارجائی الارب کے سند ہے وَمِنَ النَّاسِ دُسْنِ سَنَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَرِي نَبْسُ حُبْتِغَا مَرَضَاتِ اللَّهِ مرضیِ الٰہین کے پاس ہے دو کمال آپ کے سامنے آگئے پہلا کمال انبیاء کا کہ یہ رزم بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ کی منزل پر فائز دوسرا کمال ہے ایمہ کا کہ خدا سے بھی راضی ہیں خدا بھی ان سے راضی ہے کل کی تاریخ جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ پچھتر دنوالی روایت اچھا ایک سلوات اور پڑھ دیں محمد والمہ اجازت ہے بچوں کے لئے ایک بات بتا دوں اپنے بہت سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا یہ پچھتر اور پنچانبے یہ دو روایتیں کیسے ہیں کس دن مشخص کر دیا جائے بتا دیا جائے کہ پچھتر دن والی روایت صحیح ہے یا پنچانبے دیا دو روایتیں الگ الگ ہیں کیا ایسا نہیں ہے اردو جن کو لکھنا آتا ہے وہ آسانی سے میری بات سمجھ جائیں روایت ایک ہے روایت میں کوئی مشکل نہیں ہے سند میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے مسئلہ کیا ہوا پہلے زمانے میں جو لکھا جاتا تھا عربی اس میں نقطے نہیں لگتے تھے خمسو سبعین روایت کا جملہ ہے آپ کہیں لکھئے یا ذہن میں اپنے لکھنا شروع کریے اس کو خمس خیمیم سین یہ تو اسی طریقہ سے لکھا جائے گا سبعین اور خمسو تسعین خمس تو مشترک ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سبعین اور تسعین اگر آپ بغیر نقطہ لگائے ہوئے کہیں پر لکھیں تو دونوں کی شکل ایک جیسی ہوگی اگر نقطہ نہ لگا وہ نقطہ لگ جائے گا تو مشخص ہو جائے گا سبعین سین بے ایے اے نون تسعین تے سین ایے اے نون نقطہ لگ جائے گا تو شروع میں تے میں نقطہ لگ جائے گا پتا چل جائے گا تسعین ہے تو چونکہ نقطہ لگتا نہیں تھا تو اس لیے جب بعض علماء نے اس کو پڑھا کسی نے خمسو سبعین پڑھا کسی نے خمسو تسعین پڑھا ایک صاحب تحقیق کر رہے تھے اس کے سلسلے میں کہ مولانا اس کو مشخص ہی کر دیا جائے کہ کونسی تاریخ صحیح ہے یہ پچھتر دن والی یا پنچانبے دن والی تاکہ اسی دن کیا جائے تو آیت اللہ کے پاس اپنی تحقیق لے کر گئے تو وہ رونے لگے کیوں یہ تحقیق کر رہے ہو اس کی کیا ضرورت ہے کیا فائدہ ملے گا اس سے یہی فائدہ ملے گا کہ دو مجلسوں میں سے صرف ایک ہوگی اگر ہم اسی بہانے شہزادی کا ذکر دو دن کر لے رہے ہیں تو اس میں مشکل کیا ہے عجیب بات ہے عزیزانِ گرامی واقعین تاجب ہوتا ہے کبھی کبھی سرکارِ دو عالم نے جنابِ فاطمہ زہرہ کے لئے کہا فرمایا میری بیٹی فاطمہ شبِ قدر کی طرح ہے بلکل یہی چیز شبِ قدر کے لئے بھی ملتی ہے چھٹے امام سے سوال ہوا کہ مولا آپ بتا دیجئے کہ انیسویں کی تاریخ کی قسمی کی یا تیشویں کی کون سی تاریخ ہے تاکی ایک دن عمل کرے تو کہا اگر تین دن کر لے رہے ہو تو اس میں حرج کیا ہے سلوان بر محمد و آل امام ایک اور دور پڑھ دیں محمد و آل امام عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دو کمال ایک انبیاء کا کمال ایک آئیمہ کا کمال انبیاء کا کمال کیا تھا یہ سب کے سب اپنے خدا سے راضی قدرت نے جو دوسرا کمال آئیمہ کو دیا کہ یہ تو راضی ہیں ہی ہیں سند بھی قدرت نے دوسری کہ اس کے ساتھ ساتھ خدا بھی ان سے راضی ہے اب عزیزان اگرامی سندس ہجری کو نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے پوری توجہ آخری منزل پر لے کر آیا سندس ہجری کو نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اب یہاں سے سلسلے امامت کا آغاز ہونا ہے نبوت کے تمام معارف منتقل ہونے ہیں امامت کی طرف نبوت کے تمام معارف اب منتقل ہونے ہیں امامت کی طرف نبوت اور امامت دونوں ایک منصب نہیں ہے نبوت ایک الگ منصب ہے امامت ایک الگ منصب ہے نبوت کا کام دین لانا ہے امامت کا کام دین کو بچانا اور پھیلانا ہے نبوت اور امامت ایک منصب نہیں ہے دونوں الگ الگ منصب ہیں لیکن دونوں منصبوں کا مقصد ایک ہے ہدایت انسان دونوں منصبوں کا مقصد اور حدف یہ ہے کہ اس انسان کو ہدایت یافتہ بنا دیا جائے جب عزیزان گرامی دو چیزیں اب ہوا کیا سندس ہجری کو نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اب امامت کے سلسلے کا آغاز ہونا ہے نبوت کے تمام معارف منتقل ہونے ہیں سلسلے امامت کی طرف نبوت ایک الگ منصب امامت ایک الگ منصب دونوں الگ الگ منصبوں کا مقصد مشترق ہے دونوں کا مقصد ہے انسانوں کی ہدایت اب ان دونوں مقصدوں کو آپس میں ملنا ہے ایک نقطہ ارتباط کی ضرورت ہے ایک نقطہ ارتباط کی ضرورت ہے کہ جو نبوت کو امامت سے جوڑ رہا ہو کیونکہ یہ دونوں جہاں پر بھی دو چیزیں اس طریقے کی ہوں لیکن دونوں کا بہت سی مثالیں آپ خود اپنے اعتبار سے بنا سکتے ہیں صرف ایک مثال سمجھانے کے لئے آپ کی قدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی دو چیزیں یہ الگ الگ ہوں اور دونوں کا مقصد ایک ہو تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں متصل کرنے کے لئے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس مائیک کا مقصد ہے آواز کو دور تک پہنچانا یہ جو مشین امپلی فائر رکھا ہوا ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے آواز کو دور تک پہنچانا دونوں کا مقصد ایک ہے لیکن مائیک الگ چیز ہے مشین اور امپلی فائر الگ چیز ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں متصل کرنے کے لئے اس وائر کی ضرورت ایک تیسری چیز کی ضرورت ہو رہی ہے امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان دونوں منصبوں کو آپس میں متصل ہو نہ ہے چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے اب ان دونوں مقصدوں کو آپس میں اس مائیک کو اس امپلی فائر سے آپ ہر چیز سے متصل نہیں کر سکتے ایسی چیز کی ضرورت ہوگی کہ جس میں اس مائیک سے بھی متصل ہونے کے صلاحیت ہو رسی یا دھاگے سے آپ متصل نہیں کر سکتے ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں اس مائیک سے بھی متصل ہونے کی صلاحیت ہو اس مشین سے بھی متصل ہونے کی صلاحیت ہو نبوت اور امامت کو آپس میں متصل ہونا ہے معارف مندقل ہونے ہیں اب ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جسمِ نبوت سے بھی متصل ہونے کی صلاحیت ہو جسمِ امامت سے بھی متصل ہونے کی صلاحیت ہو کیا مطلب ہے یعنی جسمِ نبوت کے بھی کمالات پائے جاتے ہوں جسمِ امامت کے بھی کمالات بیس منٹ آپ کا یوں ہی نہیں لیا میں نے جسمِ نبوت کے بھی کمالات پائے جاتے ہوں جسمِ امامت کے بھی کمالات پائے جاتے ہوں تبھی وہ شہ متصل کر سکتی ہے لیکن اگر نبوت کے کمالات نہیں ہیں امامت کے بھی کمالات دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جس شہ سے آپ متصل کر رہے ہیں جو شہ نبوت اور امامت کو ملا رہی ہے وہ ذات نبی نہیں ہو سکتی وہ ذات کیونکہ اگر نبی ہو گئی تو مخصوص ہو جائے گی نبوت سے اگر امام ہوئی تو مخصوص ہو جائے گی امامت سے ذات ایسی ہو ذات ایسی ہو کہ جو نہ نبی ہو نہ امام لیکن نبوت کے بھی کمالات ہوں امامت کے بھی کمالات ہوں نبوت کے بھی کمالات نبوت کا کمال یہ ہے کہ یہ سب کے سب خدا سے راضی امامت کا کمال یہ ہے کہ خدا ان سے راضی نبوت کا کمال کہ یہ سب خدا سے راضی امامت کا کمال خدا ان سے راضی اب آپ کو اندازہ ہوا کہ خداوند عالم نے صدق تہرہ کو کیوں رازیہ کہا کیوں مرضیہ رازیہ جس سے خدا رازی مرضی جو خدا سے رازی مرضیہ جس سے خدا رازی گوھر کر لیں آپ یہ قدرتے نے لقب دیا ہے کسی اور نے نہیں میں دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نقطہ ارتباط ہے نبوت اور امامت کے درمیان سلسلے کو متصل کر رہی ہیں کیوں دلیل سنیے کیونکہ صدق تہرہ کی وہ ذات ہے کہ جس میں نبوت کے بھی کمالات پائے جاتے ہیں جن میں امامت کے بھی کمالات پائے جاتے ہیں جس میں نبوت کے بھی کمالات پائے جاتے ہیں جن میں امامت کے بھی کمالات پائے جاتے ہیں حدیث سنیے نبوت کے کمالات جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہیں پاچے میں ہم فرماتے ہیں نبوت کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر چو پانچے امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک اس نے فاطمہ کی عظمت و محبت کا اقرار نہیں کر لیا نبوت کا کمال نبوت کا کمال یہ ہے یہ ہے نبوت کا کمال جناب فاطمہ زہرہ میں امامت کا کمال کیا ہے گیارے میں امام حسن آسکری علیہ السلام گیارے میں امام فرماتے ہیں امامت کا کمال کیا ہے جناب فاطمہ زہرہ میں گیارے میں امام فرماتے ہیں ہم عیمہ کی ذات تمام مخلوقات عالم کے لیے حجت ہے اور ہماری فاطمہ زہرہ کی ذات ہم عیمہ کے لیے حجت ہے غور کر رضی زانگرامی ہم عیمہ کے لیے ذات حجت جو ہے وہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی ہے یہ ہیں امامت کا کمال یہ ہیں نبوت کا کمال جناب فاطمہ زہرہ میں نبوت کا بھی کمال ہے جناب فاطمہ زہرہ میں امامت کا بھی کمال ہے اسی لیے قداوند عالم نے یوں ہی جناب فاطمہ زہرہ کا انتخاب نہیں کیا ہے نبوت اور امامت کے سلسلے کو متصل کرنے کے لیے خدرت نے جناب فاطمہ زہرہ کو رازیہ بھی بنایا ہے مرضیہ بھی بنایا ہے نبوت کا بھی کمالہ دیا ہے امامت کی بھی کمالہ سے نوازہ ہے یہی وجہ ہے عزیزانِ گرامی کی قدرت نے اس ذات کو نبوت و امامت کے ان دونوں سلسلوں کو دلیل سنیے گا ان دونوں سلسلوں کو آپس میں متصل کرنے کے لئے انتخاب کیا یہی وہ وجہ تھی کہ جب چادر کے نیچے نبوت و امامت کے دونوں نورانی سلسلے اکٹھا ہوئے جب چادر کے نیچے نبوت و امامت کے دونوں نورانی سلسلے اکٹھا ہوئے تو تعرف کرانے کے لئے قدرت نے نبی کا نام سلوار مردیں محمد وال تعرف کرانے کے لئے نبی کا نام نہیں لیا گیا امام کا نام نہیں لیا گیا ہم فاطمتو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا غرگر نعزیزہ نگرانی یہ ہے صدیق اعتارہ یہ ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ انسانوں نے نہیں سمجھا ان کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکے کہ فاطمہ زہرہ کیا ہے سمجھ بھی نہیں سکتا انسان ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں صدیق اعتارہ کی عظمت کا میری بیٹی فاطمہ لیل یعنی فاطمہ تفسیر اٹھا گئے دیکھئے علماء سے پوچھئے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں لیلت القادر فاطمت اللہ عظمت ہے بی بی نہیں سمجھ سکتے وما عدراک ما لیلت القادر تم نہیں در کر سکتے کہ شب قادر کیا ہے فاطمہ شب قادر ہیں نہیں معلوم کر سکتے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بی بی فاطمہ زہرہ ہیں کیا زمانے نے اگر سمجھ لیا ہوتا تو کیا یہ سلوک ہوتا عجرکملاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے یقین جانی عزیزہ نگرامی ممبر سے بہت سی چیزیں میں پڑھ نہیں سکتا تلب جائے گا انسان بہت سی چیزیں کیا کرے انسان مجبور ہے بیان کرنے کے لئے روک بھی نہیں سکتے اپنے کو ہمارا امام کہتا ہے بتاؤ ہمارے شیعوں کو ہم پر کیا گزری ہے بتاؤ ہمارے شیعوں کو ہم پر کیا بھی چھٹے امام کا جملہ ہے بتاؤ ہمارے شیعوں کو بتاتے رہو کس مو سے کہیں کہ بی بی کی اوپر جو دروازہ گی رہا تھا اس پر سے پچاس لوگ گزرے ہیں دروازے میں کھیلتی کھیلتی دروازے میں علماء بیان کرتے ہیں خدا کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پچاس سے زیادہ لوگ بی بی نیچے ہیں دروازہ اوپر گزر رہے ہیں ملو عزرکو والاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہا ہے یہ وہ مسئیبت ہے جب بھی ہمارا کوئی بھی امام ہو کوئی بھی امام ہو جب بھی تصور کرتے تھے روتے رہتے تھے ہر امام نے گریہ کیا ہے شہزادی زہرہ کی مسئیبت پر ہر امام نے گریہ کیا ہے آٹھویں امام کے پاس ایک شخص آیا نوے امام بچپنا تھا کمسنی تھی گریہ کر رہے تھے چاہنے والا تھا صحابی تھا کانوں میں شہزادے کے رونے کی آواز گئی آٹھویں امام سے پوچھا مولا شہزادے کیوں رو رہے ہیں کوئی ضرورت ہو تمہیں بازار سے لاکے دے دوں کہا تم خود جا کے پوچھ لو شہزادے کوئی ضرورت ہے آپ کے لئے لاکے دے دوں کہا شیخ تمہیں نہیں پتا آج تین جمادی ثانی ہے چھڑے امام کے سامنے ایک شخص آتا ہے کہتا مولا ایک خوش خبری دینی ہے کیا ہوا کہا اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے مبارک ہو اللہ اس کے حیات دے کیا نام رکھا ہے کہا فاطمہ رونے لگے امام آنکھوں میں آنسو آ گئے تین مرتبہ کہا ہے فاطمہ 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 ایک مرتبہ اس سے کہتے ہیں نام فاطمہ رکھا ہے بچی کو کبھی مارنا نہیں عجر قمل اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے یا امام زمان اس ازاق و قبول فرمائے ہر مجلس میں جاتی ہیں جناب فاطمہ امام حسین کے نام پر مجلس کرتے ہیں تو کون جاتا ہے رومان لے کر جناب فاطمہ زہرہ آج کی مجلس میں کیا رسول اللہ نہیں آئے ہوں گے پرسہ لے نہیں کیا حضرت علی نہیں آئے ہوں گے کیا ہمارا آخری امام نہیں آیا ہوگا سب کو پرسہ پیش کرنا ہے ہرے امام نے گریہ کیا اور سنیے گا ساتھے میں امام کے زمان ایک بوڑی عورت تھی محظمہ تھی بازار سے کہیں جا رہی تھی ٹھوکر لگی زمین پر گر گئی پہلوں میں حلکی سے چوٹ لگی فاطمہ کا مسائب یاد آیا لانت کر دی جیسے ہی لانت کی متوقع ان کا زمانہ تھا سپاہیوں نے گرفتار کر کے پہنچا دیا بادشاہ کے پاس اس کو گرفتار کر کے جب لے جانے لگے لوگوں نے آکے بتایا امام سے ساتھے امام کھانا کھانے جا رہے تھے مولا غزب ہو گیا کہا کیا ہوا کہاں محلے میں جو مومنہ رہتی ہے اس کو سپاہی لے کے گئے ہیں ظالم بادشاہ کے پاس جرم کیا تھا کہاں اس نے جنب فاطمہ زہرہ کے دشمنوں پر لانت کر دی تھی کھانا چھوڑ دیا سر پر ردہ ڈالی آگئے مسجد میں بیٹھ گئے سجدہ کیا پروردگار تیرے کنیز خاص ہے تیری کنیز خاص کی محبت میں یہ جملہ نکلا ہے آزاد ہی دے دے امام کی دعا تھی دل سے دعا کی امام نے اس کو آزاد کر دیا متوقع نے یہ باہر آئے لوگ لے کر آئے امام سے پوچھا امام کے پاس لے کر آئے امام نے کہا نہیں کہنا چاہیے تھا سب کے سامنے اچھی بات نہیں ہے کیوں کہہ دیا تم نے جملہ سنیے گا کہا مولا میں بھی یوں ہی نہیں کہتی جیسے ہی گری میری پسلی پر چوٹ لگی مجھے جلتا ہوا دروازہ یاد آیا دل چاہتا ہوا دل چاہتا ہے ارز کرو بی بی تم نے دیکھا تو نہیں تھا نا حسن مجھتا با سید کوئی پوچھے جانتے ہیں ہر امام نے گریہ آخری جملہ مجلس ختم ہو رہی ہے ہر امام نے گریہ کیا ہے ساتھویں امام نے مدینہ کی ایک گلی میں جانا چھوڑ دیا تھا آخری جملے ہیں مدینہ کی ایک گلی میں نہیں جاتے تھے ادھر سے گزرتے تھے راستہ بدل دیتے تھے لوگوں نے پوچھا مولا خیریت تو ہے ہم نے غور کیا ہے آپ ادھر سے جاتے ہیں راستہ بدل دیتے ہیں وجہ کیا ہے جانتے ہیں زیزہ نگرامی کبھی بھی بچوں کے سامنے ماں کو نہیں مارنا چاہیے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک شوہر نے آخری جملے ہیں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک تماشا مار دیا کچھ غصہ آ گیا تھا تین دن کے بعد اس کو شرمندگی کا حساس تو اپنی بیوی کے پاس گیا کہا غلطی ہو گئی مارنا نہیں چاہیے تھا ماف کر دو اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ کو شرمندگی ہوئی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے ایک گزارش کرنی ہے کہا کیا کہا اگر کبھی آپ کو غصہ آ جائے اور غصے پر قابو نہ ہو مارنا چاہیں تو مار دیجئے گا بھر خیال رہے کہ میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا بچوں کے سامنے نہ ماریے میری بیٹی دیکھ رہی تھی تین دن سے وہ بخار میں ہے بابا نے آپ کو مارا جانتے ہیں عزیز آنے کرامی جب فاطمہ گھر سے نکلی تھی تو انگلی پکڑ کر امام حسن کو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی جب شہزادی کی شہادت ہوئی سب بچے رو رہے تھے حسن تڑپ رہے تھے سلمان نے پوچھا شہزادے آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں حسن مجھدوان آواز تھی سلمان ارے جو میں نے دیکھا وہ حسین نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا وہ سینب نے نئی دیکھا ارے بھئی گھلی تھی ظالم نے میری جوانا 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 موسیقی 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 کی توفیق انعیت فرما پروردگار بحق محمد و علی محمد جب تک زندہ ہیں در اہل بیس سوا بستہ رکھنا مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ انعیت فرما یا اللہ بحق محمد و علی محمد جہاں جہاں بھی شیئر نہدر کرران ہیں ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آورو کے حفاظت فرما جو بھی ہمارے جوان و نوجوان تعلیمی سلسلے میں مصروف ہیں یا اللہ ان سب بچوں کو ترقی انعیت فرما جو بے روزگار ہیں ان سے انہیں برسر روزگار قرار دے جس مرہومہ کے حسال سواب کے مجلس ہے مجلس کا سواب ان کی روح کو آئے دو آسل فرما سب لوگ مل کر میں بھی پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھئے مرہومہ کے حسال سواب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغذوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد قضالک اللہ ربنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وحشرنا معہم پروردگار اس مجلس کا سواب اس ذکر کا سواب ان سوروں کا سواب جو مؤمنین نے تلاوت فرمائی ہے پروردگار ان تمام سوروں کا مجلس کا سواب مرحومہ نصرین فاطمہ بنت ممتاز حسین کی روح کو آئید وآاصل فرما مرحومہ کے درجات کو بلند فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیون علیم ربنا تقبل منا اندردی ربنا تقبل منا اندرد ہے شکریہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو 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 ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو ہم کو رونے کیے جا ذت نہیں بیٹا مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو عشق پیتے ہوئے یوں ہی میری جا رہ جاؤ اپنے بابا کی جدا ہی کالم سہ جاؤ ہائے سکینہ عشق پیتے ہوئے یوں ہی میری جا رہ جاؤ اپنے بابا کی جدا ہی کالم سہ جاؤ واسطہ تم کو ہے عشق پیتے ہوئے یوں ہی کالم سہ جاؤ دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو اور دشوار تیرے بھائی کا ہوگا جینا اور بیمار پیتے ہوئے یوں ہینگے ستم اہل جفا ہائے سکینہ ہائے سکینہ اور دشوار تیرے بھائی کا ہوگا جینا اور بیمار پیتے ہوئے یوں ہائے سکینہ اپنے رخ ساری کو تم عاشقوں سے دوتی ہو ادھائے سن لیا اوسنے کے تم بابا کو روتی ہو ادھر آئے سکینہ اپنے رخ ساری کو تم عاشقوں سے دوتی ہو ادھائے سن لیا اوسنے کے تم بابا کو روتی ہو ادھر شمر پھر آکے لگا اے گا تمہا چاہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو ہائے سکینہ دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو نل رخ ساروں پہ کچھ اور اُبھر جائے گا پھل سے جسم کو نے زینب سے عذیت دے گا ہائے سکینہ ہائے سکینہ نل رخ ساروں پہ کچھ اور اُبھر جائے گا پھل سے جسم کو نے زینب سے عذیت دے گا اور آ جائے گا لے کر کوئی دل را مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو چھپ کر آنے کو نہ اب آئے گا کوئی بیٹا سارے اسخاب ہوئے نظر شہدین خدا چھپ کر آنے کو نہ اب آئے گا کوئی بیٹا سارے اسخاب ہوئے نظر شہدین خدا اب نہیں باقی کوئی چاہنے والا مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو تم پہ قربان گئے خاستہ جی گئے جان پیدئے اب وہ پہلا سا زمانہ نہیں ہے نور نظر آئے سکینہ آئے سکینہ تم پہ قربان گئے خاستہ جی گئے جان پیدئے اب وہ پہلا سا زمانہ نہیں ہے نور نظر اب نہیں سر پہ تیرے باپ کا سایاں مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو ظلم کی زد پہ میری بالی سکینہ ہوگی زخم آئے گا نیا پھر نئی زا ہوگی آئے سکینہ ظلم کی زد پہ میری بالی سکینہ ہوگی زخم آئے گا نیا پھر نئی زا ہوگی اور ڈھائیں گے ستم لش کرے آدمت رو طرح نیا پھر 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 نیا دیئے زینب میں صدا میری سکینہ ہوگی زینب میں صدا میری سکینہ گا نیا مکяла بھولی کر اپنا عالم کہتی تھی دکھیا زینب آئے سکینہ بھولی کر اپنا عالم کہتی تھی دکھیا زینب التجا کرتی ہوں میں تم سے خدا آرامت رو دیئے زینب نے صدا میری سکینہ مت رو اسلام علیکم برمت اللہ ببرکاتہ اسلام علیکم برمت اللہ ببرکاتہ